اسلام علیکم دوستو میرا نام اسیب حسین ہے جاوہ پروگرامی ٹیٹوریلز میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں ہمارا جو لیکچر تھا وہ ہمارا ویریبلز ان جاوہ پہ تھا اگر آپ نے وہ نہیں چیک کیا تو ضرور چیک کریں آج کے جو ٹوپک ہے وہ ہے ڈیٹا ٹائپس ان جا ہوا دیکھتے ہیں ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتے ہیں جب بھی ہم ویریبلز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کمپائلر کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس ویریبل میں کس ٹائپ کا ڈیٹا سیف ہوگا ٹھیک ہے تو کیونکہ جب بھی ہم ویریبل بناتے ہیں تو اب میموری میں ایک جگہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے اس ویریبل کو تو کمپائلر اس ویریبل کے ٹائپ کو دیکھ کے ہی جگہ ایلوکیٹ کرتا ہے اس پرٹوکلر ویریبل کو تو اس لیے جب بھی ہم ویریبل بناتے ہیں تو ہمیں اس ویریبل کا ڈیٹا ٹائپ دینا ضروری ہوتا ہے ویٹڈا ٹائپس کے دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہے ہوتی ہے پرمیٹڈڈ ٹائپس اور دوسری ہوتی ہے ریفرنس ڈیٹا ٹائپس پریمیٹر ڈیٹر ٹائپس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے آٹھ طرح کے پریمیٹر ڈیٹر ٹائپس ہوتے ہیں جن میں کٹیگریز ہیں کچھ انٹیجر فلوٹ کریکٹر اور بولین انٹیجر میں بائٹ آجاتا ہے سوٹ شوٹ انٹ اور لانگ جبکہ فلوٹ میں ہے فلوٹ اور ڈبل کریکٹر ٹائپ میں صرف چار ہوتا ہے اور بولین ٹائپ میں بولین ہوتا ہے تو انٹیجر میں جو ہے میں نے بتایا کہ چار طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں جن میں بائٹ ہوتا ہے شوٹ ہوتا ہے انٹ اور لانگ ہوتا ہے ان انٹیجر میں جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دیٹر ٹائپ تو کچھ جو ہے جگہ اسپیس میموری میں سٹور ہوتی ہے اس ویریابل کے لیے تو یہاں پہ ہم جس ٹائپ کا ڈیٹر ٹائپ ویریابل بناتے ہیں اتنا ہی جو ہے میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے اس ویریابل کو جیسے کہ اگر ہم بائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے سمال سمال کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی مطلب وہ زیادہ ڈیٹر ٹائپ نہیں کر سکتا اور اس کو ایٹ بیٹس کی جو ہے میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ ایک بائٹ ایٹ بیٹ کا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بائٹ کا کیوارڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح شورڈ بھی ہے شورڈ سکسٹین بیٹ کا ہوتا ہے اور شورڈ کیوارڈ سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں انٹیجر انٹیجر جو ہے وہ کافی یوز ہوتا ہے اپنے پروگرامز میں ٹھیک ہے تو انٹیجر کی سائز جو ہے وہ نورمل ہوتی ہے جو کٹ اٹی ڈوٹ بیٹس کا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے اور جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم انٹ کیوارڈ کا یوز کرتے ہیں لانگ بھی ایک ڈیڈا ٹائپ ہے ٹھیک ہے لانگ انٹیجر ویلیو سٹور کرتا ہے انٹیجر مطلب کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے کوئی بھی نمبر جو وول نمبر ہوتے ہیں جیسے زیرو ون ٹو ٹھری تو لانگ کافی لارڈ ڈیڈا ٹائپ ہوتی ہے اگر ہماری ویلیو جو ہے انٹیجر میں پوری نہیں آ رہی تو ہم لانگ کو یوز کرتے ہیں لانگ جو ہے سسٹی فور بیٹ کا ہوتا ہے جس کی کیپیسٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی ویلیو کو سٹور کرنے کے لیے تو لانگ ڈیڈیڈا ٹائپ کو لانگ ویریبل بنانے کے لیے ہم لانگ جو کی ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں فلوٹن ٹائپ ویریبلز ٹھیک ہے تو فلوٹن ٹائپ ویریبلز کیا ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں پریسائز ویلیوز کو شو کرانے کے لیے پریسیشن ویلیوز کیا ہوتی ہیں مطلب ایکسٹ ویلیوز جو ہوتی ہیں جیسے اگر میں انٹیجر کی بات کروں اگر میں ون کو ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتا ہوں انٹیجر میں تو میرے پاس آنسر آتا ہے زیرو جبکہ ایکچول جو آنسر ہے وہ آتا ہے زیرو پائنٹ فائف تو جو پائنٹ فائف ہے وہ انٹیجر میں شو نہیں ہوتا تو اس لیے ہم فلوٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ایکسٹ ویلیو کو شو کرا سکیں ٹھیک ہے تو یہ فریکشن کامپنٹ کو بھی ہم کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پوائنٹس میں ویلیو کو شو کرانا ہوتا ہے تو ہم فلوٹ ٹائپ یوز کرتے ہیں ویریبل کے ساتھ تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے فلوٹ اور فلوٹ اور ویریبل کا نام جیسے فلوٹ ہمارا کیورڈ ہے اور یہ ویریبل کا نام ہے جو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ کی مرضی ہے ویلیو کو سٹور کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے یہ کافی بڑی ویلیوز کو سٹور کرتا ہے جیسے ہمارے جیسے لانگ یوز جیسے ہم نے لانگ کے بات کی یہ لانگ بھی کافی لانگ بھی سکسٹی فور بٹ کا ہوتا ہے اور یہ بھی سکسٹی فور بٹ کا ہی ہوتا ہے جب بھی ہم ماتمیٹکل ایکسپریشن کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم مات کی ویلیوز کو جو ہے کلکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مات میں ہم پوائنٹز کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور پوائنٹز میں بھی ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں اور کافی بڑی بڑی ویلیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم ڈبل کا یوز کرتے ہیں اور ڈبل جو ہے یوز کرنے میں کافی پرفارمس میں کافی اچھا ہے فلوٹ کے برنسبت کیونکہ جب ہم ایکیوریسی کی بات کرتے ہیں ایکیوریسی کا مطلب کہ ایکزیکٹ جو ویلیو ہے چاہے پوائنٹس کے بعد جتنی بھی ویلیو ہیں ساری آئیں تو ہم ڈبل کو یوز کرتے ہیں ڈبل 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 ویریبل بنانے کا طریقہ کیا ہے ڈبل کا کیورڈ ہم یوز کریں گے اور ویریبل کا نام ہم یوز کریں گے ویریبل کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو لیکن ڈبل کیورڈ لازمی یوز کرنا ہوتا ہے کریکٹر ٹائپس کیا ہوتے ہیں یہ ریپریزن کرتے ہیں کسی بھی کریکٹر سیٹ کو لیٹرز ہو گئے اور نمبرز ہو گئے ٹھیک ہے کریکٹر سیٹ مطلب کچھ کوئی بھی جو ہے ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ کریکٹرز کو یوز کرتے ہیں یہ سسٹی بٹ کا ہوتا ہے اس میں آپ کوئی بھی ایک کریکٹر کرسٹور کر سکتے ہو کریکٹر مطلب کوئی بھی الیل آلفہ بیٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ہی ہوگا بولین ٹائپ کیا کرتا ہے وہ ریپریزن کرتا ہے ٹرو اور فالس کو ٹرو اور فالس مطلب اس میں صرف دو طرح دو ویلو سی سٹور ہو سکتے ہیں یا تو ٹرو ہو سکتے ہیں یا تو فالس ہو سکتے ہیں ہم جب بھی کنڈیشن کو کنڈیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے بولین ٹائپ ویری برز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹرنگ ڈیڈا ٹائپ اسٹرنگ کیا ہوتے ہیں اسٹرنگ کوئی بھی سیکوینس اور کریکٹرز کو ہم اسٹرنگ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارا نام ہے ہمارا نام بھی ایک اسٹرنگ ہی کہلاتا ہے کیونکہ ہمارے نام میں بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں جاوہ اسٹرنگ کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن جاوہ جو ہے ایک کلاس پروائیڈ کرتا ہے اسٹرنگ کے لیے کہ ہم اسٹرنگ کو اپنے پروگرام میں یوز کر سکیں سی اور سی پلس پلس میں اسٹرنگ سپورٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسٹرنگ کا کونسپٹ نہیں ہے اگر اس میں اگر ہمیں اسٹرنگ یوز کرنا ہوتا تھا تو ہم کریکٹر ایرے یوز کر سکتے تھے ٹھیک ہے اسٹرنگ کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا جاوہ سے پہلے تو یہاں جاوہ جب آیا تو اسٹرنگ کا کونسپٹ آیا تو اسی لیے جاوہ سپورٹ کرتا ہے اسٹرنگ کو جیسے کہ یہاں پہ ایک ایک ایسیمپل ہے آپ اسٹرنگ لکھو گے ویریبل کا نام is equal to اور اس کی ویلو آپ ہمیشہ ڈبل کوٹس کے اندر ہی دو گے ڈبل کوٹس کے اندر آپ کچھ بھی لے سکتے ہو آپ کوئی بھی ویلو لے سکتے ہو جیسے فور ایسیمپل اگر میں سی این ایسی نمبر اگر کسٹور کر رہا ہوں تو سی این ایسی نمبر میں سی این ایسی نمبر کو ہم انٹیجر میں سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ سی ایسی نمبر میں جو ہے ڈیش بھی آ رہے ہوتے ہیں ہر چار کریکٹر یا دو کریکٹر کے بعد ایک ڈیش آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اس سرنگ کو یوز کر سکتے ہیں سی این ایسی نمبر کو سٹور کرنے کے لئے ریفرنس ڈیڈا ٹائپس ریفرنس ڈیڈا ٹائپس کیا ہوتے ہیں جب بھی ہمیں ایک سے زیادہ ویلوز اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے کسی پر انٹیگولر سیم ٹائپ کے ویلوز کو سٹور کرنا ہوتا ہے تو ہم ریفرنس ڈیڈا ٹائپس کو یوز کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک بلوک جو ہے ایلوکیٹ ہو جاتا ہے ایک بلوک کی میموری ہو جاتی ہے اور اس پورے میموری کا ایک ہی نام ہوتا ہے تو جب ہم جب میموری سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ویریبل کے ریفرنس سے ڈیڈا سٹور کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ایرے ہے یہ کلیکشن ہوتا ہے ایٹمز کا جس کی سیم ڈیڈا ٹائپ ہو مطلب کہ کوئی سٹورنس کے نام ہو سکتے ہیں name of the student in a class جیسے کہ ہم اگر ایک کلاس کے سٹورنس کے نام کو سیف کر رہے ہیں تو ہم ایرے کو یوز کر سکتے ہیں تو ایرے میں کیا ہے اب نام جہاں پہ نام جو ہیں وہ سارے اسٹرنگ ہیں تو اسٹرنگ ہوں گے جس کا مطلب ہے ایک ٹائپ ہوگی اسٹرنگ سب نام کا ایک ہی ٹائپ ہوگا اسٹرنگ اور جو ہے ہم اس ٹائپ کے ویریے اس ٹائپ کے ریٹر کو ہم ایک ہی ریفرنس ریٹرہ ٹائپ میں سیف کر سکتے ہیں کلاس کلاس جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ کلاس ایک بلو پرنٹ ہے جو کہ انسٹنس ویریے وال اور انسٹنس میٹرز کو ملا کے بنتا ہے انٹر فیس بھی ایک طرح کی کلاس ہی ہے جو کہ انہیریٹنس بناتے ہیں انہیریٹنس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں یوز ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم لیٹر میں آگے پڑیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیسے یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہے اس کے سیکوینس اس کے سیکوینس ہمیں جب ہم ڈیٹا کو پرنٹ کروارے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کافی یوز میں آتی ہیں کہ ہم جیسے سلیش بھی ہے وہ بیک سپیس کریکٹر کے لیے یوز ہوتا ہے سلیش ٹی ہے وہ ہوریزنٹل ٹیپ کریکٹر کو جیسے ہم ایک دو اسٹرنگ کے درمیان جب ہم ٹیپ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی سپیس بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے بیچ میں سلیش ٹی لگا سکتے ہیں سلیشن نیو لینڈ کریکٹر کے لیے جب ہم ایک اسٹرنگ کے آگے ایک نیو لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سلیشن کا یوز کرتے ہیں یہ سنگل کوٹس کے لیے یوز ہوتا ہے سلیش سنگل کوٹ ڈبل سلیش ڈبل بیک سلیش ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں اسٹرنگ کے درمیان ایک بیک سلیش لگانا ہوتا ہے تو ہم ڈبل سلیش یوز کرتے ہیں اور سلیش ڈبل کورس لگانے کے لیے یوز ہوتی ہے چلیے ہمیں ایک زیمپل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا بائیو ڈیٹا جو ہے ان ڈیٹا ٹائپس کو یوز کرتے ہوئے اپرنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا پروجیکٹ ہے ہیلو ورڈ کا تو اس میں ہے میں ایک نیپ جو ہے پیکج بناتا ہوں پیکج بناتا ہی کا کیا ہے ہم یہاں پر ریڈ کلک کریں گے نیو میں جائیں گے جاوہ پیکج پیکج کا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ کے اندر آپ بہت سارے پیکجز رکھ سکتے ہو اور ایک پیکج کے اندر آپ بہت سارے کلاسز بنا سکتے ہو تو اس کا نام ہم دے دیتے ہیں data types ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں نیو جاوہ کلاس پبلک اسٹیٹک وائیڈ مین سٹنگ اے آر جی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ مین میتھڈ ہے جب بھی ہم پروگرام کو رنگ کرتے ہیں تو یہ میتھڈ لازمی چلتا ہے سب سے پہلے چلتا ہے یہ میتھڈ تو ہم سب سے پہلے کچھ وائریبلز ڈیفائن کرتے ہیں جیسے کہ سٹرنگ نیم ڈبل کوٹس کے اندر نام سیف کریں گے ٹھیک ہے اور سیمی کولنز لازمی لگانی ہے اس کو بولتے ہیں ٹرمینیٹر ٹھیک ہے لائن ٹرمینیٹر اس کو بولتے ہیں لائن ٹرمینیٹر جو کہ ہمارے ایک لائن کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایج انٹیجر ایج ٹھیک ہے انٹیجر ایک وائیڈیبل ہے تو میں ایج دیتا ہوں ٹوائنٹی ٹو اور اس کے علاوہ کریکٹر سوری ایج جو کہ ہے جینڈر ٹھیک ہے کریکٹر کی وائڈ جو ہے یہ صرف ایک سنگل کریکٹر کو ہی سٹور کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ صرف ایم لکھیں گے اور لائن ٹرمینیٹر لگا دیں گے یہ سنگل کوٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے سنگل کوٹس اور ایم اس کے علاوہ بولین مادت ٹھیک ہے فالس اور ایک دب تھی فلوت 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 ہم use کر سکتے ہیں سیلری کے لیے ٹھیک ہے اس کے لئے ڈبل کا use کر لیتے ہیں ڈبل یہ ہم نے کچھ ویریابلس بنا لیے سب سے پہلے سٹنگ بنایا انٹیجر بنایا کریکٹر بنایا بولین اور ڈبل بنا دیا ٹھیک ہے اس کے لئے فلوت بھی use کر سکتے ہو فلوت ہائٹ ٹھیک ہے ہم فور پوائنٹ فائف کر دیتے ہیں کیوں ہم کیوں ہم 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 اچھا یہ جو ہے اس طرح آپ اس کو ویلو اسین نہیں کر سکتے آپ صرف فور اس کو دے رہتے ہیں یا فائف دے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو نظر آگا کہ یہ فلوت کس طرح ویلو کو شو کراتا ہے تو ہم سارے ویلوز کو شو کراتے ہیں سسٹم ڈوٹ 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 نیم اب یہ ہمیں کون 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 کارٹینیشن کر رہیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نیم مجھے شو کراتے ہیں اپنا تو میں اس نیم کا ویریبل یہاں پہ شو کراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا نیم یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے علاوہ ان کو بھی پیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایج 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 ہو گیا اس کے بعد ہے جینڈر Want اس کے لئے ڈوٹ că مئید ہماری اور ہیت ٹھیک ہے چلائے ہم ان کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کس کے آؤٹپوٹ کس طرح آتا ہے ہم نے سمپل کچھ ویریابرز بنایا ہے اور ان کو ویلیوز آسائن کر دی ہیں اس ایکل ٹو کی مدد سے اور ان کو جو ہے ہم نے پرینٹ کروا دیا ہے کونکارٹینیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا ڈیٹا شو ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمین توڑا اسپیس آجائے تو میں میں یہاں پہ سیلیش ان لگاؤں گا جو ایک اسکیپ سیکونس ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جائے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں تھوڑا سپیس آگیا ان کے اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو نا تھوڑا یہاں سے آگے ٹیپ کر دوں توڑا سا تو میں ان سب کے آگے سلیش ٹی سلیش ٹی لگا دوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اسپیس آٹوماتیکلی ایک ٹیپ کا اسپیس آ گیا ہے اور یہاں پہ اس لائن کے بعد ایک لائن چھوڑ دیئے اس نے اور اس لائن کے لئے ہم نے یہاں پہ سلیش ان لگایا تھا تو آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی آج ہم نے دیٹا ٹیپس کے بارے پڑھا اسکیپ سیکونس کے بارے پڑھا اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے چنل سبسکرائب نہیں کرے ضرور سبسکرائب کریں اگلی لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ